بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہی ہے ہماری یوٹیوب فیملی اور کیسے گزر رہی ہے سب کی عید ہماری عید بھی الحمدللہ بہت ہی اچھے طریقے سے گزر رہی ہے اور عید کے اوپر کیا کیا پرپریشن ہوئی ہیں کیا کیا ریسپیز ہمارے گھر میں بنتی ہیں وہ ساری آپ کے ساتھ شیئر کروں گے آج کے اس ویڈیو میں تو آپ اپنے گھروں میں کیا سپیشل کرتے ہیں عید کے حوالے سے وہ بھی آپ نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تو چلتے ہیں جی تیاری کی طرف سب سے پہلے ہر عید کے اوپر ہمارے گھر میں کسٹر ضرور بنتا ہے پہلے بچپن میں تو سارے فلیور ہم ہر دفعہ ٹرائے کرتے تھے لیکن اب تقریباً پچھلے دس سال سے یہی ہو رہا ہے کہ ہر سال جسٹ مینگو مینگو کو زیادہ پرافر کر رہے ہیں اب یہاں آپ سوچ رہی ہوں گے کہ دو ڈپے تو دو ڈپے اس لیے کہ ہم نے دس کلو دودھ کا کسٹر بنانا ہوتا ہے تو دس کلو دودھ کا کسٹر کیسے بنایا جاتا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ آج شیئر کروں گی یہ دیکھیں جی یہاں پہ میری امی اس کو پہلے مکس کر رہی تھی پانی میں تقریباً دو کا پانی لے لیا ہے اس کے اندر دونوں ڈپے جو ہے نا کسٹر کے وہ اچھے سے مکس کرنے ہیں ایک بیٹر سا ہمیں چاہیے یعنی ایک پیسٹ ہمیں چاہیے تو اس کو پہلے مکس کرنا ضروری ہوتا ہے آپ چاہیے تو دودھ کے اندر بھی اس کو مکس کر سکتے ہیں لیکن ہم یہاں پہ پانی کے اندر اس کو مکس کرتے ہیں اور یہ دیکھیں اس کے جو لمز ہیں جو اس کی گھٹلیاں اس کو ختم کرنا ہوتا ہے پہلے تو اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس کے لمز اور اس کی گھٹلیاں اچھے سے ختم کر لینی ہے اور یہ دیکھیں جیسے ہی پانی ایڈ کر گیا ہے جیسے اس کو مکس کرنا سٹارٹ کیا ہے یہ نیچے سے جم جاتا ہے تو اس کو اچھا سا بیٹر بنانا ہے بلکل ایک پیسٹ شیپ میں بنانا ہے یہاں پہ دودھ بوائل ہو رہا تھا تقریباً 20 سے 25 منٹ تک ہم نے دودھ کو بوائل کیا ہے اور یہ کھلا دودھ ہے جو عام شاپ سے ملتا ہے ڈیبوں والا دودھ نہیں ہے اور جیسے ہی دودھ کو بوائل آجائے اس کے اندر ایڈ کریں گے یہ بیٹر بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بیٹر ایڈ کرتے ہیں ساری آپ نے چمچے کو جلدی سے ہلا دینا ہے کیونکہ اگر آپ چمچ نہیں ہلایں گی یعنی اس کو مکس نہیں کریں گے تو یہ نیچے سے لمز بن جائیں گے ایک دفعہ تو ہم نے اس کے لمز کو ختم کیا ہے اس کو مکس کر کے اب دوسری دفعہ اگر دودھ کے اندر بھی آپ چمچہ نہیں ہلایں گے تو یہ نیچے جا کے جم جائے گا اور اس کے لمز بن جائیں گے یہاں آپ نے کوئی سیکنڈ بھی ویٹ نہیں کرنا ہوتا ساتھ ہی چمچہ ہلا دینا ہوتا ہے تو یہاں پہ کچھ احتیاطی ددہ بھی رہے جن کو کرنا بہت ضروری ہوتا ہے نہیں تو آپ کا جو کسٹرنہ وہ خراب ہو سکتا ہے یہاں پہ اب دس کلو دودھ خدا نہ آزا کر اس طرح خراب ہو جائے آپ کی تھوڑے سستپن کی وجہ سے تو پھر بہت برا لگتا ہے ایدوالی دن اگر اس طرح کوئی ریسپی زائع ہو جائے اب یہ دس کلو دودھ ہیں تو اس کے اندر تقریباً ایک کلو سے ڈیٹھ کلو تک چینی جائے گی آپ اپنی پسند کے مطابق کم یا زیادہ میٹھا کر سکتے ہیں لیکن ہمارے گھر میں یوزیلی جتنی یوز ہوتی ہے میں اتنی آپ کو بتا رہی ہوں آپ چیک کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں بات میں اگر آپ کو میٹھا کم لگے تو آپ اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب اچھے سے اس کو مکس کرنا ہے چینی جیسے ہی میلٹ ہو جائے گی تو ہم نے اس کو پکانا ہے اب مسلسل تقریباً ایک سے دو گھنٹہ لگ جاتے ہیں اس کو پکاتے وقت اتنا آسان نہیں ہے کسٹر بھی بنانا اور وہ بھی اتنی زیادہ کونٹیٹی میں بنانا تو الحمدللہ ہمارے گھر میں تو چھوٹی ایڈو یا بڑی ایڈو یہی کسٹر جو ہے نا وہ مست ہے یہ کسٹر مست ہے دوسرے نمبر پہ جو کچھ اور بھی ریسپیز ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں جی تقریباً دو گھنٹے کی محنت کے بعد فائنالی اس کو ڈی شاؤٹ کیا ہے بالز کے اندر اسی طرح اس کو تھوڑا سا تھنڈا کرنے کے بعد پریج میں رکھ دیں گے اس کے اوپر کوکنٹ تھوڑا سا سپرنکل کیا ہے اس کو کرش کر کے اور اس کے ساتھ کشمش اوپر ڈال دی ہے پہلے اس کوکنٹ کو ہم کلر کرتے تھے لیکن آپ کوئی سالوں سے کلر نہیں کرتے کیونکہ کلر سے جو ٹیسٹ ہے وہ تھوڑا سا کڑوا ہو جاتا تھے اسی وجہ سے سمپل کوکنٹ ہے اس کو پہلے اچھے سی بھگو دیتے ہیں تاکہ وہ تھوڑی سی فریش پاوم میں آ جائے تو الحمدللہ اس کو روم ٹیمپریچر میں لانے کے بعد فریج میں رکھیں گے اب نیکس ریسپی کی طرف چلتے ہیں یہ ریسپی بھی ہمارے گھر میں ہر سال بنتی ہے اس کے ساتھ یہ تقریباً دس کلو آلو یہاں پہ لیتے ہیں چکی ہے اور اس کے اندر بھلیاں ایڈ کریں گے بھلیوں کو تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے پانی میں اچھے سی بھگو دیا تھا اور جیسے ہی یہ تھوڑی سی سوفٹ ہو جائیں اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور یہاں پہ لے لیے تہتے قریباً ڈیڑھ کلو چنیں چنوں کو بھی اچھے سے بوائل کر لیا تھا بوائل کرنے کے بعد یہ ساری چیزیں اب ایڈ کر دی ہیں اور اچھے سے اب اس کو مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد اس کے اندر ایڈ کریں گے دہی لیکن دہی کے اندر پہلے تھوڑی سی چٹنی ایڈ کر لی تھی ابھی فرسٹ ٹائم اس کے اندر چٹنی والا دہی جو ہے وہ ایڈ کیا ہے اس کے بعد جو دہی کہنا وہ اس کو اچھے سے گرائنڈ کر لیا تھا یہ جگ میں اس کو بلینڈر میں اس کو اچھے سے بلینڈ کر لیا ہے اور اس کے بعد اس کے اندر ساری دہی ایڈ کی ہے تو اب میں نے یہاں پہ سوچ رہی ہوں گے کہ دہی کو اتنا پتلا کر کے کیوں ڈالا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو بھلیاں ایڈ کی ہیں یہ اس کے اندر سوک ہوتی ہیں تو یہ سارا جو پانی ہے ایکسرہ وہ چوس لیتی ہیں اور آگے سے جو دہی ہے وہ تھوڑا گاڑا ہی رہ جاتا ہے اب اس کے اوپر سیلڈ سپرنکل کریں گے اور چاٹ مسالہ تھوڑا سا اگر سپرنکل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں تو الحمدللہ یہ دوسری ریسی پی بھی بلکل اسی شیئر میں ہم ہر سال بناتے ہیں تو کوانٹیٹی آپ کو پتا ہی ہے پورا ایک ساپکت دیج کا بھرکت کو بنایا جاتا ہے اور چھوٹی ایڈ پہ یعنی ادل فطر اور ادل ازہا پہ یہ دونوں جو ریسی پیز ہیں یہ مست ہے اس کے ساتھ بوتلز سارا دن تھنڈی کر کے فریج میں رکھتے ہیں وہ بھی ساتھ میں انجوائے کرتے رہتے ہیں تو یہ آگے تھے جو میرے پارسل یہ میں نے آن لائن مگائے تھے دو پارسل ابھی دو پارسل پھرس گئے ہیں لیکن اید پہ ایک دن پہلے یہ آگے تھے تو ان کی آن باکسنگ بھی میں آپ کے سامنے ہی کر رہی ہوں یہ میرے پاس پی تھرٹی لائٹ ہواوے پی تھرٹی لائٹ کا سیل فون ہے تو مجھے اس کے کورٹ کی بہت زیادہ زورت تھی کیونکہ فون موسٹلی نیچے گر جاتا ہے تو پھر اس کو سرکیچز آج سکتے ہیں تو اسے وجہ سے میں نے یہ کورٹ مگوایا تھا اور دوسرے نمبر پہ یہ ایک ماؤنٹ مگوایا تھا جی جس ٹرائپوڈ کے اوپر میں اس کے شوٹ کرتی ہوں اپنی ریسپیز کو تو اس کے اوپر جو ماؤنٹ تھا وہ گر گر کے ٹرائپوڈ وہ ٹوٹ گیا تھا تو اس وجہ سے مجھے ایک ماؤنٹ چاہیے تھا تو یہ بھی میں نے درا سے مگوایا ہے یہ جنہوں نے پیکنگ کر کے بیجا یہ ان کے پیچ کا نام ہے تو الحمدللہ یہ دونوں چیزیں بہت ہی زبردست مجھے رسیب ہوئی ہیں اب آپ اگر اس کی پرائس کی بات کریں تو جو کور ہے وہ 139 پرائس لکھی ہوئی تھی لیکن 100 روپیز اس کے ڈی سی ہیں یعنی چارجز ڈیلیوری چارجز پڑے ہیں اور یہ تقریباً 200 سے اوپر کی اس کی پرائس تھی اور 100 اس کے بھی ڈی سی پڑے ہیں یعنی ڈیلیوری چارجز پڑے ہیں تو یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے اس کو اٹیج کرتی ہوں اپنے ٹرائپوڈ کے اوپر تو الحمدللہ اس کو اٹیج کرنے کے بعد میرا ٹرائپوڈ بلکل نیا ہو گیا ہے اب ایک ہی سیل فون تا میرے پاس اسے سے شوٹ کر رہی تھے تو انشاءاللہ پھر کسی دن اس کے اوپر اٹیج کر کے اور پھر اس کے اوپر کور ڈال کے میں آپ کو دونوں چیزیں اگین دکھاؤں گی لیکن ابھی میں آپ کو کور اور یہ مانٹ دکھا رہی تھی مانٹ الحمدللہ بلکل فکس ہو گیا ہے یہ اوپر سے اس کا سکرول ہے یعنی پیچ ہے اس کو تھوڑا سا کھولیں گے لوس کریں گے اور اس کے اندر سیل فون فٹ ہو جائے گا تو اپنا جو کام ہے نا وہ بہت آسان ہو جائے گا الحمدللہ یہ دونوں چیزیں ہم گوائی تھی جی آن لائن دراز شوپنگ جو سٹور ہے جو ایپ ہے اس سے اور اب یہ جی ایک کٹ نکالی ہی تھی یہ بھی میں نے کسی آن لائن پیکج میں نکالی تھی یہ ڈوڈو گرل کی کٹ ہے آئی شیڈو کٹ یہ مجھے بہت زیادہ پسانتی پرسنلی کوئی سال پہلے جب میری فرنڈز آتی تھی گجاوالا تو ہم جا کے شاپنگ کرتے تھے مارکٹ سے تو ایک اس کے ساتھ کی وہ چھوٹی کٹ لے کے گئی تھی تب سے یہ مجھے یہ کمپنی کی جو کٹس ہیں نا وہ بہت زیادہ پسانتی تو ابھی مجھے یہ نظر آئی تھی تو میں نے نکالی ہے کیونکہ گھر میں جو نیسے ان کو میک اپ کرنا تھا تو اسی وجہ سے یہ ابھی بلکل انٹیچ پڑی ہوئی تھی یہ بھی میں نے کسی پیکج میں مگوائی تھی وہ پیکج میں موسیلے آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہتی ہوں جو بھی آن لائن شاپنگ میک اپ شاپ کرتی ہوں تو بہت ہی زبردست کٹ ہے جی آپ بھی اس طرح کی کٹ لے سکتے ہیں اب چلتے ہیں نیکسٹ سٹیپ کی طرف یہ تو اس میں میں آپ کے ساتھ ایک ریسیپی شیئر کر رہے ہوں یہ بھی ایٹ پر بنائی ہے تو اس کی جو فائنل ویڈیو ہے وہ میں آرہی اپلوڈ کر چکی ہوں آپ میرے چینل سے دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کے لنگ میں نیچے ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گی آپ ڈیٹیل ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ابھی میں یہ تھوڑی سی شارٹ فارم میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی تھی کہ آپ کی اس طرح کلیجی کو گھر میں بہت ہی زبردست سوفٹ طریقے سے اور بلکل اس کی سمیل بھی نہیں آئے گی اور بہت ہی زبردست بنے گی بلکل مکھن اور ملائی کی طرح نرم تو اس ویڈیو کی یہ شارٹ فارم ہے یہ بھی ایٹ پر موسٹلی اگر کربانی کریں تو ضرور بنتی ہے ہمارے گھر میں تو پھر میں نے سوچا جس میتھر سے میں بناتی ہوں وہ میتھر آپ کے ساتھ شیئر کرتا تاکہ آپ بھی بہت ہی زبردست جو کلیجی کی ریسپی ہے نا بلکل جیسے آپ بزار سے علاقہ کاتے ہیں ویسے ہی گھر میں بھی بنا سکتے ہیں میں نے سوچا کہ جو جو چیزیں میں گھر پر بنا چکی ہوں وہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں تو اسی وجہ سے اس کی جو ریسپیز ہیں وہ میں آپ کے ساتھ وقتن فوقتن شیئر کرتی رہتی ہوں آپ میرے چینل سے دیکھ سکتے ہیں اب جی میں نے بنانا تھا یہاں پہ شنواری مٹن کیمہ تو مٹن کیمہ کے لیے میں سب سے ریکویسٹ کر رہی تھی کہ مجھے کیمہ کروا کلا کے دے لیکن کوئی بھی میرا کہنا نہیں مار رہا تھا تو پھر شام گونوں نے کہا تھا کہ ہم بنوا دیتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں یہ اپنی جو مشین ہے وہ نکال چکی تھی کیونکہ مجھے آئیڈیا آیا تھا کہ الحمدللہ میرے پاس تو ایک مشین ہے نا آل ان ون ٹین ان ون یہ مشین ہے اس کا ٹوٹل ریویو بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں پوری دنیا میں وہ میری جو ویڈیوز ہے وہ دیکھی گئی ہے اور بہت زیادہ کنٹریز میں آلانکہ مجھے تو ان کی لینگویج بھی نہیں آتی جس لینگویج میں اس کو کس طرح سٹ کیا جاتا ہے کیسے سپیر پارٹ کو جوڑا جاتا ہے وہ ساری ڈیٹیلز اس ویڈیو میں میں نے دکھائی تھی تو آج یہ میں نے اگر آپ کے پاس بھی اس طرح کی مشین ہے تو آپ بھی ازیلی اس کو جوائنٹ کر کے اس طرح کا کیمہ ازیلی گھر میں بنا سکتے ہیں تو دیکھیں کتنا زبردست کیمہ ریڈی ہوا ہے تو دیکھیں جی اب نیکسٹ ریسیپی چینل سے جا کے دیکھ سکتے ہیں یہ اتنا مزے کا بنا تھا نا کہ بیان کرنا ویڈیو میں بہت زیادہ مشکل ہے یہ شنواری مٹن کیمہ اور آپ کو پتا ہے کہ شنواری کے حوالے سے کافی زیادہ جو ریسیپی شنواری مٹن کیمہ یہ شنواری مٹن شنواری چکن ریسیپی یہ بہت زیادہ فیمز ہے پاکستان میں تو اگر آپ بھی شنواری کہ کوئی بھی ریسیپی ٹرائے کرنا چاہتے تو آپ کر سکتے ہیں لیکن یہ ابھی میں آپ کے ساتھ شنواری مٹن کیمہ تو یہ بہت زبردست بنی ہے اور یہ شاٹ فارم بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی بٹ کڑاہی بٹ مٹن کڑاہی ہے آپ چکن کے ساتھ بھی بیف کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں یہاں بٹ مٹن کڑاہی بنا رہی ہوں دھابا سٹائل میں ریسٹورنان سٹائل میں اس طرح کی ریسیپی اگر آپ بھر میں بنائیں تو آپ بھی بلکل چھا جائیں گے بلکل اگر آپ بھی اس طرح کی ریسیپی گھر میں ٹرائی کرنا چاہتے تو آپ بھی میری اس ریسیپی کو فالو کیجئے گا تو آپ ساری جو کڑاہی ہیں ان کی چھٹی ہو جائے اور بٹ کڑاہی پورے خاندان میں ہیٹ ہو جائے گی تو اس کو بنانا بھی بہت زبردست طریقے سے بلکل پروفیشنل طریقے سے کس طرح آپ اس کو گھر میں بنا سکتے ہیں یہ بھی جا کے ویڈیو میں ضرور دیکھیں گا میرے چینل پہ مل جائے گی اور ہماری ایک نیس ہے جی ان کی یہ شاپنگ ہے وہ یہاں سے تیاری کی کوشش کر رہی تھی تو میں نے لیکن جو ساتھ گئے تھے ان کو ٹیکس لگائی تھی یعنی اپنے پیسوں کے بجائے دوسروں کے بھی خرش کر رہی تھی بہت زیادہ خوش ہو رہی تھی کہ میں نے کم بجٹ میں شاپنگ کی ہے تو آپ نے کس طرح کی شاپنگ کی ہے اپنی ڈیٹیل اور اپنی جو تیاری ہے وہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کی جگہ دعا میں ضرور یاد رکھے گا اللہ پیس تھانکس فور وچنگ